اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرامیر بولٹن کا آغاز اس پیغام سے کہ عوام احتیاط لازمی کریں پڑوسی ملک میں ہی جھانک کر دیکھ لیں جہاں کرونا روزانہ ہزاروں زندگیاں نگل رہا ہے شہریوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو مکمل لاکڈاؤن کی طرف جانا ہوگا وزیر اطلاع فواد چودری نے واضح کر دیا کہ معاملہ انسانی جانوں پر آتا ہے تو معیشت پیچھے رہ جاتی ہے اس وقت پورے ملک میں دستیاب آکسیجن کا نوے فیصد استعمال ہو رہا ہے یعنی اگر کیسز مزید بڑھے تو پھر اللہ ہی خیر کرے ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت ہی آویلیبل ہے اس کی نوے فیصد اس وقت استعمال ہو رہا ہے بھارت میں اس وقت مضبط کیسز کی طرح سترہ فیصد ہے ہمارے پاس یہ گیارہ فیصد پھون گئی ہے ملتان میں پچاسی فیصد لہور میں تراسی فیصد اور مردان میں ساٹھ فیصد وینٹلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائیڈ ہیں کراچی کے اندر کرونا جو ہے وہ بھی کم ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال ہے اور اگر خدا نفاصتہ کراچی میں بہتے آتی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ جائے تو وہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اسی لئے کل بیسلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالب کریں گے پہلے انڈور ڈائننگ بانتی اب آؤٹڈور ڈائننگ بھی جو ہے اس پہ مکمل پروندی لگائی جا رہی ہے ہم مکمل لاکھ ٹون کو پرائیم منسٹر صاحب نے ریزسٹ کیا ہے لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاکھ ٹون کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا تو یہ بات تو تہہ کے کرونا سے بچنا ہے تو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا پنجاب حکومت نے سومے میں پاک فوج بلانے کی ریکوزیشن دے دی فردوس آشک آوان کہتی ہیں شہروں، قزموں یا دہاتوں جہاں ضرورت پڑی فوج کی مدد لیں گے فواہ چودری نے کہا کہ ویکسین منگوانا مسئلہ نہیں لگانے کے لیے بڑا انفرسٹرکچر چاہیے مکمل آبادی کی ویکسینیشن میں ایک سال لگے گا ملک میں کرونا کی خطرناک لہر لاہور سمیت بڑے شہروں میں فوج، پولیس اور ظلع انتظامیاں مل کر کام کرے گی لاہور اور پنجاب بھر کی بڑے شہر، چھوٹے شہر، قسم دہات ہر جگہ جہاں ضرورت پڑے گی پولیس اور ہماری سیول لا انفرسمنٹ سٹرکچر کے ساتھ پاک آرمی جو ہے وہ معاونت کے لیے دستیاب ہوگا صورتحال سنگین، عوام کی بروقت ویکسینیشن ضروری وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری سما کے سوال پر بولے کوشش ہے ایک سال میں ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جائے یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور جو مندہ نظر آئے گا اس کو ٹیکٹ لگا دیں گے اس کا ایک پروسس ہے، اس کی ایک پوری چین ہے کولڈ چین چاہیے اس کو پورا یہ جو ویکسین ہے یہ کم از کم ہمیں ایک سو سنتالیس نہیں لیکن ایک سال ضرور لگے گا ہمیں اپنی پاپولیشن کو ٹارگٹ میں پہنچ دیں فواد چودری نے کہا مسئلہ صرف ویکسین منگوانے کا نہیں بلکہ لگوانے کے لیے بھی بڑے انفرا اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے کرونا پر قابو پانے کا مشن بی آئی اے کے تین خصوصی تیارے ویکسین لینے کے لیے چین پہنچ گئے تیارے ویکسین کی دس لاکھ خوراکے لے کر اتوار کو وطن پہنچیں گے ملک بھر میں کرونا پھیل رہا ہے اور یہ ہے تیستی لہر ایسے میں قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ویکسین کی درامت میں تیزی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی سے ملتی چلتی ایک اور کاوش پی آئی اے کے تین خصوصی تیارے ویکسین لینے کے لیے چین پہنچ گئے ہیں خبروں میں آگے دیکھئے اکھڑتی سانسیں جوڑنے کی مہم تو پڑوسی ملک میں کرونا کی خطرناک لہر پر وزیراعظم عمران خان کو بھی تشتیش ہے ساسات پرائم منسٹر نے ٹوئٹ کیا اور اپنے پیغام میں اظہار ایک جہتی کیا بھارتی عوام کے ساتھ بھارتی شہری کرونا کی خطرناک لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں ان سے مکمل یا چہتی کا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ پیغام میں نیک تمناوں کا اظہار لکھا ہمارے پڑوس اور دنیا بھر میں جو لوگ بھی کرونا وبا کا شکار ہے ان سب کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں ہمیں مل کر انسانیت کو درپیش سالمی چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی مشکل وقت میں بھارت کے متاثرہ خاندانوں سے دلی حمددی کا اظہار کیا ٹوئٹر پیغام میں کہا کرونا کی جاری لہر نے ہمارے خطے کو بری طرح متاثر کیا کوویٹ نائنٹین ایک اور یاد یہانی ہے کہ انسانی حمددی کے معاملات پر سیاست سے بالا تر رد عمل ہونا چاہیے پاکستان چیلنج سے نمڑنے کے لیے سارک ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات فواد چودری نے بھی ٹوئٹ کے ذریعے بھارتی عوام سے دکھ بانٹا لکھا ہماری دعائیں بھارتی شہریوں کے ساتھ ہیں خدا ہم سب پر اپنا رحم و کرم کریں اور یہ مشکل وقت جلد ختم ہو ایک طرف مافیا کا راج تو دوسری طرف انسانیت کی لاج فیصل آباد میں ایک ڈیلر نے مستحق کرونا متاثرین کے لیے آکسیجن کی مفت فراہمی شروع کر دی عمران سے عثمان صدیق ملوا رہے ہیں اکھرتی سانسیں جوٹنے کی مہم پیسے سے زیادہ انسانی زندگیاں اہم ایک کے بعد ایک سلنڈر کی جانچ کرتا یہ ہے فیصل آباد کا اکسیجن گیس ٹیلر محمد عمران سمندری روڈ پر بنی فیکٹی سے نہ صرف مریضوں کے لیے فری اکسیجن گیس دی جا رہی ہے بلکہ شہر بر میں سپلائی بھی مفت کی جاتی ہے بھارت میں کیا اس وقت کو حرام اچھا ہوا ہے اکسیجن گیس کی وجہ سے انسانی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں ہم نے پھر فیصلہ کیا جو لوگ نہیں فورڈ کر سکتے ہیں ہم انہیں فری آف کاسٹ گیس دے رہے ہیں پانچ ساتھ لوگ لے جاتے ہیں کبھی دو تین تین مرتبہ بھی لے جاتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو منع کیا فری آف کاسٹ دے رہے ہیں مافیا کی لوٹ مار اور دوگنی قیمتوں سے پریشان غریب شہریوں نے فری گیس ملنے کو تھنڈی ہوا کا جونکہ قرار دے دیا گیس ہم نے یہاں سے باہر سے پتا کیا تھا کرونا میریز کے لیے کہ یہ ریڈ بہت زیادہ تھے دوہزار پچیسو تک ریڈ تھے اس کے بعد میں یہاں سے پتا چلا ہے کہ یہاں سے فری گیس ملتی ہے میں پہلے سلنڈر ایک لے کے گیا ہوں وہ فری بلے کے گیا ہوں شہر بھر میں اکسیجن گیس کی دوکانوں پر سیکس پوائنٹ ایڈ کیوبک میٹر کیس لنڈر کی قیمت دو ہزار روپے تک چاہ پہنچی ہے کیمروین قدیرو رحمان کے ساتھ عثمان صدیق ساما فیصلہ بات بلاول بھٹو نے حکومت کو وبا کے پھیلاو کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا صورتحال بدترین ہوتی چلی گئی اور عمران خان مفت ویکسین کا انتظار کرتے رہے شہباز گل بولے بلاول بھٹو وبا پر شرمناک سیاست کر رہے ہیں دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے پاکستان میں کورونا پر سیاست شروع ہو گئی بلاول بھٹو نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں کورونا کی تیزی سے پھیلاو کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی ایک بیان میں کہا کہ بروقت لوگ ڈاؤن کر کے کورونا کا پھیلاو آسانی سے روکا جا سکتا تھا بڑے پیمانے پر ویکسین خریدی جا سکتی تھی مگر عمران خان کی کوششیں رہیں کہ بس مفت ویکسین مل جائے بلاول بھٹو نے عمران خان سے سوال کیا کہ بتائیں کیا ٹائگر فورس ناکام ہو گئی عمران خان کو کورونا ریلی فنڈ کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل نے بلاول بھٹو کا بیان مسترد کر دیا کہا کورونا پر نادان سیاست شرمناک حرکت ہے ٹویٹر پیغام میں کہا انڈیا، فرانس، ایران، اٹلی، برازل، امریکہ اور سپین میں بھی کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں کیا ان ممالک میں مضبط کیسز بڑھنے کی وجہ بھی خیبر پختونخواہ اور پنجاب حکومتیں ہیں؟ شہباز گل کا مزید کہنا تھا کہ چند ہفتے پہلے پاکستان کے مضبط کیسز میں چالیس فیصد کراچی سے تھے تب بلاول بھٹو کہاں تھے؟ کرونا کے بڑھتے کیسز مریم نواز نے دورہ کراچی منسوخ کر دیا نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے اینے دو سو انچاس کے زمینی الیکشن میں مفتہ اسماعیل کی انتخابی مہم کے سلسلے میں کراچی آنا تھا آج ان کی روان کی شیڈیول تھی تاہم انہوں نے مشاورت سے کراچی نہ جانے کا فیصلہ کیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی زندگیوں کی خاطر دورہ منسوخ کیا ایک سیاسی فائدے کے لیے یہ مناسب نہیں تھا تو مریم نواز کا دورہ تو منسوخ ہو گیا لیکن اپوزیشن میں پڑھنے والی درار مزید شہری ہوں گی نون لیگ کی رہنمہ مریم نواز کہتی ہے کہ ملوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے کی بات اصول کی تھی جو اوروں نے کہی پیپلز پارٹی نے راہ جدا کرنے کا فیصلہ خود کیا لیگی نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ تبدیلی صرف تب آئے گی جب عمران خان جائے گا سینٹ کے لیے باپ سے جو ووٹ لیے تھے وہ میں نے کہا وہ ایک اصول کی بات ہو وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے ایلیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف لیکن ہم ایک حد کو کراس نہیں کریں گے سباسرہی سب پریزرنٹ ہے وہ ہی ریپریزنٹ کریں گے نون لیگ کو اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے تبدیلی صرف اس ملک میں تب آئے گی جب عمران خان جائے گا نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی وہ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جیسے ہی حالات بہتر ہوئے ان کی صحت اس قابل بھی ہوئی کہ یہاں پر ان کو خطرہ نہیں ہے ان کے اوپر جان لیوہ حملے نہیں ہوں گے تو وہ فوراں پہلی فرصت میں واپس آئیں گے نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا تو نہ عمران خان کی نہ سیلیکٹڈ کی نہ سیلیکٹس کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں بہانہ تو جانگیر کرین گروہ کا ہے یہ بی ٹی آئے کے ٹکٹ سے الیکشن اب نہیں لڑنا چاہتے ہیں بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں میاں صاحب سے رابطہ اگر کریں گے تو میاں صاحب بات کریں گے شباز صاحب سے رابطہ کریں گے تو مریم نواز جب پریس کانفرنس کرنے آئیں تو اس بار بھی پروڈیسر ان کے ساتھ تھے کس سوال کا کیا جواب دینا ہے پرویز رشید لکمے دیتے رہے آپ کو دکھاتے ہیں ساری تھوڑی لیٹ ہو گئی میں جی بسم اللہ بہت پاس آجائے ایک منٹ ان سے میں پوچھ لوں وہ پہلے پوچھ لیں آپ کے پریر اگر آپ نے رابطہ کرتے ہیں تو آپ بھی بیر پلکم کریں گے کرونا کیسس میں اضافے کی وجہ سے پی ڈی ایم عید کے بعد احتجاج کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہو گئی 26 اپریل کو تمام جماعتوں سے حتمی تجاویز مانگ لی گئی ریپورٹ کریں گے نعیم اشرف بارت کرونا سے بچیں یا سیاست بچائیں محلق وبار نے پی ڈی ایم کی تحریک کو مشکل میں ڈال دیا ذرائع کے مطابق 21 اپریل کو مولانا فضل رحمان سے لیگی اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات میں عید کے بعد احتجاجی تحریک کو دوبارہ شروع کرنے پر متضاد آرہ سامنے آئیں جس صورتحال پر معاملہ سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں زیر بحث لانے کا فیصلہ ہوا لیگی رہنماؤں کی اکثریت موجودہ حالات میں بڑے سیاسی اجتماع کے حق میں نہیں تاہم پادیمان اور دیگر فورم پر حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی حامی ہے پی ڈی ایم کے اہم مہددار نے سما کو بتایا کہ ایک بات پر سب مطمئن ہیں کہ آپ احتجاج کا جو بھی طریقہ کاردہ کیا جائے اس میں آٹھ جماعتیں برابر شرکت کریں گی کیونکہ آپ دبل گیم کرنے والے ہمارے ساتھ نہیں 26 اپریل کو سٹیرنگ کمیٹی میں تمام جماعتوں کی تجاویز سامنے آئیں گی اور ایت کے بعد آپوزیشن کے سربراہی اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا نیمش ربک سما لاہور مولانا فضل الرحمن نے شہباز شریف کو فون کر کے رہائی پر مبارک بات دی اجلاس بلانے پر بھی صدر مولی کو اعتماد میں لیا دونوں رہنماوں نے ملک کی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا مولانا فضل الرحمن نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کے حوالے سے شہباز شریف کو اعتماد میں لیا دونوں نے کورونا وائرس کی شدت ملک میں آکسیجن کی کمی اور امباد کی شرعہ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گی اور ککنگ آئل کی قیمتیں بھی روز بروز بڑھنے لگیں پچھلے دو ماہ کے دوران فی کلو قیمت میں تیس سے چالیس روپے اضافہ ہو چکا ہے رپورٹ کریں گے محمد لقمان ڈالر سستہ ہوا مگر گی اور ککنگ آئل مہنگا سیت مافیا عوام کو رلیف دینے کی بجائے ان کی خال اتارنے میں لگ گیا ککنگ آئل نے ٹریپل سینچری مکمل کر لی ہے گی کا ایک کلو گرام بھی مل رہا ہے پونے تین سو روپے سے زائد قیمت پر یہی ککنگ آئل اور گی صرف دو ماہ پہلے دائیسو روپے میں دستیاب تھا اس وقت وہ تین سو پانچ روپے کلو ہے اور یہ روزانہ ہی بڑھتا جا رہا ہے اور دو تین دن پہلے کی نصفت آج دیس تیس روپے پیٹی اور اضافہ ہو گیا دوسرے طرف گی ڈیڈرنز کہتے ہیں کہ قیمتوں کی فرمبری سے چکلو ہونے والی پرواز تھم ہی نہیں دو ماہ پہلے بھی بڑھیں تھی قیمتیں اس طرح بھی بیس سے پچیس روپے لیٹر بڑھا تھا اس بار پھر تقریبا آج بھی تین روپے پر کیجی تقریبا بڑھ چکا اور یہ اسی طرح منگائی جا رہی ہے گی مل مالکان کسی طور پر بھی قیمتیں بڑھانے میں اپنی جماعتار لینے کو تیار نہیں ان کے مطابق جو بھی ہوا ہے وہ عالمی منڈی میں تیزی کے ویعہ سے ہوا ہے بیمارگی کھلیا گیارہ سو تیس ڈالر ہو گیا یعنی ڈبل سے بھی کتنا زیادہ ہے نو مہینے میں اگر ڈبل سے زیادہ قیمت ہو جائے گی تو ایدھر آٹومیٹک گی مینگ ہوگا یوٹریٹی سٹور پر گی ایک سو ستر روپے فی کلوگرام دستیاب ہے مگر اس کے حصول کے لیے بھی سن کلو روپے کی دیگر شاہ خریدنی پڑتی ہے سارفر کہتے ہیں کہ اگر حکومت بروقت کدامات کرتی تو آج کوکنگ آئل اور گی کی قیمتیں اتنی بلانسطہ پر نہ ہوتی کیمرہ میں لیاکت بشیر کے ساتھ محمد اکمان سما لہور سمادین و حضرات ایک ضروری اعلان سماد فرمائیں آپ کے شہر اور اس کے مضافات میں حرام خوروں کو بے نقاف کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے خور سے سننے کہ سمادین حرام خوروں کے پیچھے آ رہی ہے اعلان ختم ہوا رمضان میں پھلوں کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں یہ جاننے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے رمائندے وہاں کامران نے بیوپاریوں اور دکانداروں سے بات کی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جگہ ناجائز منافع اور جھوٹ کر آج ہے یہ رپورٹ دیکھئے مارکیٹ میں پھلوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں کیا منڈی میں بھی فروٹ اتنا ہی مہنگا ہے سما پہنچا کھوج لگانے اسٹیابری ایک سو چیان سے لے کے ایک سو سیر بہ کلو بگ رہی ہے وہی پھل وہی بیوپاری لیکن کچھ ہی دیر میں ریٹ کچھ اور اسٹیابری ایک سو تیس سے لے کے ایک سو ستر بہ کلو دکھا ہے اب ذرا کیلے اور سیب کے ریٹ بھی جان لیجیے کیلہ ڈیٹھ سو روپے درجن منڈی میں بک رہے جو گولڈن سیب ہے وہ ڈیٹھ سو ایک سو اسی روپے کلو پڑ رہے اب ذرا عام مارکیٹ کے نرخ بھی جان لیجیے کیلہ ڈیٹھ سو روپے درجن سیب ایک سو اسی لیکن یہ تھے میڈیا کو مائک پر بتایا گئے ریٹ اب ذرا عام خریداروں کے لیے دام بھی جان لیں دوسرے دکاندار کی بھی سن لیجیے کیلہ جو پاکستانی ہے سار یہ ہم دو سو بیسر پہ بیج رہے ہیں یہ ہمیں منڈی سے خود دو سو کے قریب ہمیں خود پڑ جاتا ہے سارے معاملے میں ایک بات نمائیا کہ ناجائز منافع خوری کی بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہوتی ہے اور رمضان میں دونوں ہی زوروں پر ہیں کیمرمین فیصل مسعود کے ساتھ بہاب کامران سما اسلام آباد صرف یہی نہیں رمضان مبارک میں آٹھا روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا کراچی میں چار روز میں آٹھے کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے اضافہ ہو گیا دس کلو کا تھیلہ چھ سو بیس روپے میں فرخت ہو رہا ہے شہری مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور ہیں لیکن انتظامیاں کہیں نظر نہیں آتی تو صورتحال یہ ہے کہ قیمت کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے دس کلو کا تھیلہ چھ سو بیس روپے میں فرخت ہو رہا ہے اور کراچی میں چار روز میں آٹھے کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے اضافہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ روکے پھر اضافی قیمت پر مسلمانوں کو فروخت کرے اللہ اسے بیماریوں اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے ملاوٹ کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے دوسروں کی زندگی بدل گئی اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں میرے نام نوشیر ہے میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں اور پہلے میں بہت زیادہ پیسے کمالاتا ہوں کیونکہ اس دودھ میں میں جو انہیں ملاوٹ کرتا تھا اس میں کمیکل ملاوٹ کرتا تھا اس میں جو انہیں پانی ملاوٹ کرتا تھا اور وہ دبل میرا منابہ ہوتا تھا اچانکہ ایک دینہ ایسا ہے کہ میرے بیٹے ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جب اسکتہ لگیا جتنے میں نے حرام کی کمائی کی تھی جتنے اس کے دبل کے حساب سے میرے بیٹے کے اوپر لگا جب تب مجھے احساس ہوا کہ جتنا میں نے حرام کی کمائی کیا یہ تو نقصان میرا ہو گیا اور اس سے دبل ہو گیا تو اس کے بعد جو انہیں میں نے توبہ کر لیا اور الحمدللہ آج کل جو انہیں میں حلال کی کمائی کر رہا ہوں اور میں سب مسلمان بھائیوں کو جتنا میرے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں چاہے وہ دود کا ہو چاہے منیاری کا ہو چاہے کاسمائٹکس کا ہو جتنا ہے اس کو میرے یہی ریکویسٹ ہے یہی التجاہ ہے کہ براہی مہربانی کر کے اس حرام کمانے سے پر گریز کریں کراچی میں گدہ گر خاتین نے پولس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دی مگر پولس نے بھی پکڑ کر ہی دم لیا آج یہ جو انٹی بیگری کے حوالے سے مہم چل رہی ہے جس کے سلفلے میں جاگہ جاگہ جو خواتین بیگرز ہوتی ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو لے کے شو کر کے بھیق وغیرہ مانگتی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے چھے سے سات خواتین گرفتار کی ان کی بہت شکایت آری تھی رمضان میں لوگوں کو یہ بہت تنگ کرتی ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر ان کو دکھا کر بھیق مانگتی ہیں آگے بڑھتے ہیں گجراوالا کا ایک ایسا خاندان ہے جس کے تمام مردوں نے گزشتہ دس ماہ سے ٹنڈ کروا رکھی ہے گنجے نواجوان کہتے ہیں مزید دو ماہ تک بال نہیں اگنے دیں گے آخری معجرہ کیا ہے بتائیں گے محسن خالد گجراوالا میں گنجے خاندان کی دھوم چودہ گنجوں پر مشتمل خاندان دس ماہ سے سر پر ایک بال بھی ٹکنے نہیں دیتا وجہ کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں میں نے مند مانگی سے کہ مجھے بیٹا دے اور میں اپنا سرمنٹ ہوں گا جنہیں کہ گنجہ ہوں گا اور جب ہمیں پتا چلا میری وائف کا پریٹ ہوا اور میرے اللہ تعالی نے مجھے تین بچوں سے نوازا ایک بیٹا اور دو بیٹیوں سے اور پھر ہم سب بھائیوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ ہم جتنے بھائی ہیں ہم سر گنجے ہوں گے خاندان میں ایک ساتھ تین بچوں کی پیدائش کی خوشی میں تمام مردوں نے بال منوائے تھے کہتے ہیں بچوں کی پہلی سالگرہ تک ٹنڈ کرا کر رکھیں گے اسمان اور اس کی فیملی نے ایک حجام سے کانٹریک کر رکھا ہے جو ہر پندرہ دن بعد گھر آ کر تمام افراد اور بچوں کی ٹنڈ کرتا ہے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجراوالا ایک بیٹ کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما